یوم آشورہ کو سیدنا حضرت حسین ابن عالی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے اور ان بہت سے جس میں نے قدشتہ جو میں اسے قدشتہ جو میں اس میں خمسیلی مفتگو کر چکا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت آپ کے زندگی کے مختلف پہلو آپ کے فضائے مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کا مقام و مرتبہ اور بلک مختصر آپ کی شہادت اور آپ کی شہادت کے بعد کی تاریخ میں اثرات انشاءاللہ ان لقات پر مختصر بزارشات کریں گے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی میٹی آپ کی چہیدی آپ کی ڈاڑلی میٹی سیدہ اور سیدہ خاتون جنت اور جنتی خواتین کی سردار سیدہ حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں اور آپ حضرت فاطمہ کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت حسن حضرت حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں حضرت حسین ان سے صرف ایک سال چھوٹے ہیں شاغان چار ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بینادت ہے جب بینادت ترمی بھائی کے بینادت سے پہلے عجیب آپ کو بات بتاؤں حضرت کی چچی ہیں سیدہ حضرت لبابا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کی جو بیوی ہیں حضرت کی چچی ہیں حضرت کی سالی بھی بنتی ہیں بہت سے ان کے حضرت کے ساتھ تعلق ہیں رشتے ہیں تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر کے یہ دفعہ آدھ کیا اللہ کے رسول میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا بڑا بھرا خواب دیکھا اپنے نظروں میں آپ یوں کہیں حضرت نے فرمایا خیرت ہوئے کیا دیکھا چچی جان عرض کرنے لگیا لگ رسول میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسر اعتر سے آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹا جسم کا آپ کے گوش مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا اور وہ ٹکڑا آ کر کے میل گوز میں گر گیا تو میں پریشان ہوگی دھبرانی یہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا امہ جانا آپ ان کو باہر امہ کہتے تھے میں دھبرانی کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو بہت مبارک خواب ہے یہ تو بہت برکت والا خواب ہے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ایک بچے کو جنم دے گی ایک نڑکے کو جنم دے گی اور وہ بچہ رڑکہ تمہاری گود میں آئے گا اس کی تعبیر یہ مجھے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت فاطمہ کیا سیدنا حضرت حسین کی بلادت ہوئی اور مزے کے بات یہ ہے کہ دائی کا کام حضرت نبابہ نہیں ہے جن کی متذکرہ کر حضرت حضرت کی چچی انہوں نے یہی کام سر امجام دیا اور سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے بچہ پیدا ہوتے ہیں وہی جو دائیا یا مسٹ جو آئیکل کہہ لیں وہی سب سے پہلے بچے کو اٹھاتی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ہی اٹھایا اور اپنی گوجھ میں رکھا تو جو انہوں نے خواب دیٹھا تھا اور انہوں نے رسول نے ان کی تعبیر بتائی تھی وہو وہو بلکل ایسے ہی پوری ہوئی نانچہ روح صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ کی ہاں بچے کی پیدائش ہوئی روح صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گائے اور سیدنا حضرت عالی سے پوچھا علی بچے کے نام کے مطالبے کیا سوچا کیا تجمیز کرنا ہے نام کیا رکھنا ہے حضرت عالی بھارن ایک جنجو ایک بہادر ایک لیڈر تھے میدان شاہ سبار تھے تو انہوں نے اپنی سوچ کے اور اپنی اسی مزاج کے مطابق کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام ہرب تجویر کے ہرب ہر ورمے زبان میں جنگ کو کہتے ہیں نڑائی کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں یہ عرب نہیں ہے یہ جنگ نہیں ہے یہ میرا بیٹے حسین حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام خود تجویر فرمایا مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے صرف اداعق رکھی ہیں خصوصیات ہیں ناموں کے اندر بھی ان شہدادوں کی شیخین کریمین کی ان دونوں شہدادوں کی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی تھندت ان کی ناموں کی بھی اللہ نے خصوصیت رکھی اللہ کی نبی نے فرمایا یہ دو نام حسن اور حسین اللہ نے میرے لیے اپنے خداموں میں سے خاص منتخب رکھے تھے آج تک اس سے پہلے یہ کسی انسانی کہ نام نہیں رکھے گئے اللہ نے سب یہ مجھے عطا کیا اپنے بچوں کے لیے میرے بڑھوں کے لیے میں ہی پہلی دفعہ یہ نام رکھ رہا یعنی یہ نام بھی ان کا منفرد ہے کہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ نام عطا فرمایا تو برلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین نام تحویل فرمایا آپ نے خود تحلیق فرمای اسے ہم گھٹی دینا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحلیق فرمای گھٹی دی آپ نے اور اس کے بعد حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ ساتھ میں ان کا حقیقہ کرنا ہے بلکہ حقیقہ بھی آپ نے بدا کہ خود بلکہ اس سے نفیر مدد نہیں کر سکتے لیکن آپ کو بارا بہت خوشی تھی تو آپ نانا بھی تھے اس لئے خود آپ نے ان کا حقیقہ فرمایا اور دو میڑے آپ نے زباب فرمای اور ان کے بار منوا کر کے جتنا میں ان کے باروں کا بدل تھا اس کے بطل چانی جو ایسا لقا فرمائی یہ حضرت حسین کی پیلیش ہے اور یہ وہ ان کی زندگی کے ابتدائی نمہات ہیں جب وہ دنیا میں اتنے حسین نمہات کہ کائنات کے سب سے افدل ترین حسین نے ان کو اٹھایا تعانیق کی ان کا نام تجویز کیا اور ان کا حقیقہ فرمایا تو ادھر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد لکھیں وفاد تک سیدنا حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی عمر سات سال ہو چکی تھی کیونکہ حضرت حسین چار حجری میں بیدا ہوئے اور آپ گیارہ حجری میں دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس لیاسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے وقت دنیا سے چلے جانے کے وقت حضرت حسین کی عمر سات سال تھی سات سال ویسے تو زیادہ عمر نہیں ہے البالہ وہ ماشاہدہ سمیدار تھے وہ سہین فتیم تھے اور حضور کی صوبت بھی اُدھائی تھی دھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باہ اور علی جیسا بھار ملا تھا تو اس تھوڑی اور چھوٹی عمر میں انہیں رسول اللہ سے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ حضور سے حاصل کیا اور براہ راست بھی سات یا آٹھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور اس کو محفوظ کی بعد میں عمد تک پہنچائی باقی اپنے والد سے حضرت عمر سے اور دیگر بڑے صحابہ سے جو انہیں علم سیکھا حدیثیں سیکھی برد وہ تو ان کا کوئی شماعت نہیں اور ان کا کوئی حدی نہیں ہے نہیں جو چھوٹی سی عمر میں بھی یہ سات سال کے وجہ تو اتنا نہیں ہوتی انہیں اپنے نانہ سے سات آٹھ حدیثیں محفوظ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ تھا جو شفقت تھی جو محبت تھی جو پیار تھا وہ ہر ایک مسئلوان کے سامنے ہیں اور اس درجہ کا اس بالحانہ محبت کیونکہ حضور کا گھر بھی بلکہ مسجد نبی سے یوں متصل تھا اور ان کے متصل بار حضرت علی کا گھر تھا تو مسجد میں بچے آ جاتے تھے اور بڑوں کے ساتھ اب بھی ہمارے بچے آ جاتے ہیں جوان حضور کے بیچے وہ آ جاتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم این نماز کی حالت میں سندے میں تشریف دے گئے اور یہ دونوں شہداد ہیں اور جنہ کی جوانوں کے سرداد حضرت حسن حسین تشریف دادوں کیسے بچے ہوتے ہیں آ کر کے آپ کے امر مبارک پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انراضی کا کبھی ڈانٹا نہیں آپ نے نقو نمبہ فرما دیا سجدہ نمبہ فرما دیا لیکن بچوں کو ڈانٹا نہیں اے دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطوہ انشاءت فرما رہتے ہیں خطوہ جیسے کھڑے ہو کے دیا جاتے ہیں تو آپ کی خطوہ انشاءت فرما رہتے ہیں اور جمعہ کے دن جیسے بچے عام طور پر کیار ہو کر کے بانٹن کے جو ہے باپ کے ساتھ نانہ دادہ کے ساتھ بسکر آتے ہیں تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سامنے سے تشریف ڈا رہے تھے بچے تھے تو ان کو جو چولہ تھا کمیز تھی کرتہ نمبہ تھا عرب میں عام طور پر نمبہ چولہ آپ بھی آپ نے دیکھا انہوں بہتے ہیں تو ان کا کمیز نمبہ تھا جس کی وجہ سے بچے اس کمیز میں جو ہے کھڑا کر کے گر رہے تھے کمیز اٹک رہی تھی جس کی وجہ سے وہ گر رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے سامنے سے اپنے شرادوں کو اس طرح گرتے دیکھا تو آپ سے رہا نہیں دیا برداشت دے ہوا خطبہ کو پوکھ کر گیا خطبہ دریان میں چھوڑ گیا حالانکہ خطبہ ایک تحقیل ہوتا ہے بغیر کسی اس کے نہیں چھوڑ جائے آپ کے سامنے لیکن آپ نے خطبہ چھوڑ گیا اور آپ چل کر کے خود تشریف دے گئے اور ان شرادوں کو اٹھایا اور پھر خطبہ جاری کیا اور فرمایا کہ اتا نے ستھ فرمایا انما امغالکم واعولادکم فتنہ تو اللہ نے تمہارے لئے آدمائش ہے یہ بچے میرے لئے آدمائش بن گئے ان کو جلتے دیتا مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے خطبہ چھوڑ کر کے پہلے ان کو اٹھائے تو برد قائم کروں کہ بہت زیادہ ایک تفاہتہ اسامنہ بن دیگ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا سردیوں کا موسک تھا اللہ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم باہر پشکل میں تو آپ نے چادر روڑی ہوئی تھی اور آپ کے کندے پہ کوئی چیز باری باری دیکھ رہی تھی کوئی چیز محسوس ہوئی تھی اگر کوئی چیز رکھی ہو تو میں نے آج کیا کہ یہ کیا چیز ہے کہ کندے آپ کے ذرا تھوڑا سے ہٹ کے لگے روڑیٹ سے تو آپ نے چادر مبارک مطاری تو ایک کندے پہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کندے پہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما رہے تھے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسابہ کے سامنے اللہ سے مخاطب ہو کر کہتی اللہم ایمی احبوہما فاہببہما واہببہ من يحبوہما اعلیٰ یہ میرے شرادے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت کریں وَأَحِبَّبَبَنُ وَهِبُّهُما اور جو ان سے محبت کریں آپ ان سے بھی محبت کریں تو اس لئے حسنین کریمیא سے محبت کرنا یا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب بننے کا احب بنی جس نے حسن و حسین سے محبت کی فقط احد پانی اس نے مجھ محمد سے محبت کی جس نے ان سے نفرت کی ان سے بہت رکھا اس نے مجھ محمد سے بہت رکھا اس لیے یہ اچھے یاد لکھیں ہمارے بہت سے دوست ہمارے آپ مسلمانوں کے دین پر یہ تصور ہے کہ حسین نوشہ ہیں کہ یہ جو فضائد ہیں یہ جو ان کے مناقب ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہے یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے نوازے تھے آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے یاد لکھیں بے شک یہ بھی ایک نصفت ہے یہ بھی فضیلت کی وجہ ہے اسے انکار نہیں ہے لیکن اصل ان کی فضیلت ان کے اپنے کارنامے ہیں ان کے وہ عمال ہیں جو ان نے بڑے ہو کر یہ سر اکجام دیئے وہ قروانی ہیں جو ان نے دین کے لیے پیش کی اور وہ خدمات جو انہوں نے رسول اللہ کے دین کے لیے پیش کی اس وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے وگر نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کی اولاد ہو اگر خدا نہ خاص کا ان کے اپنے ایسے عمال نہ ہوتے ایسے مقام ان کا انہوں میں ملتا یاد لکھیں تو اس لئے ان کے سر یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں یا نواز ہیں یہ بھی ہے کہ اصل وجہ ان کے اپنے عمال ہیں اور ان کے ججر رسول اللہ نے بیان فروا ہے اپنے بڑے ہو کر کے بلکل اپنے نانے کی ان کی اشیدگیوں کو پورا کر کے دکھایا وہ جو اس میں پورے اترے اور یہ میں دیکھیں حضور کے بعد پھر سارے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جم خلیفہ بنے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کے وظیفے مقرر کئے تو ان کے مرتبے کے نحاس سے مضائف تھے جو اہلِ بدل تھے ان کا مرتبہ زیادہ ہے تو ان کا وظیفہ بھی زیادہ پھر اہلِ عوض کا اس طرح درجہ بدل دے حضرت کو ان کے حساب سے حضرت عمر نے وظیفے مقرر کیے عجید حسن و حسین یہ دونوں شہدادے بدل میں ہمیں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان بعد نہیں اور اس وقت حضور کی دیتی کیونہیں چھوٹے تھے لیکن عمر نے جب وظیفہ مقرر کیے تو جہاں بدلی صحابہ کے یعنی جو وظیفہ مقرر کیا تھا اللہ تعالی عنہ نے حسن و حسین کا ان کے برابر کیا تو بعض دوستوں نے پوچھا بھی سیئے کہ چھوٹے بچے ہیں بدل میں شریف تو انہ دور کی بات ہے بدل میں تھے ہی نہیں آپ نے ان کو بدلی صحابہ کے برابر نہ کھڑا کیا تمہیں جانتے نہیں یہ رسول اللہ کے نمازیں ہیں اور رسول اللہ کو ان سے کیسی محمد دی جہاں جہاں دفعہ بہت امبار سے بہت سی چینیں آئیں اس میں چادریں تھیں تو آپ نے فقسین کرنا شروع کی لیکن حضرت حسین کے لئے چادر نہ بچے تو عمر طلب گئے اور عجیب کیفیت کا شکار ہوئے کہ حسین کے لئے چادر نہ بچے اور باقی لوگ دے جائیں آپ نے بندہ بیجے فوراً یمن میں کہا اس طرح کی اندہ سے اندہ چادر فوراً بنا کر کے لائیں اور آگر کے حسین کو پہنائیں پھر آگر کر کے ہے تو عمر کو سکون تمہاراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اور بھی بڑے بڑے صحابے کرام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں بورے امت کے سب سے بڑے قرآن کے ترجوان ہیں مفسر قرآن ہیں حضرت کے چچہ ازاد بھائی ہیں اور حضرت حسین کے بھی بڑے بھائی یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین دودھ شریک بھائی ہیں حضرت حسین نے ان کی بات جب یہ بھی شروع میں میں نے انتظرہ کیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ بیا تھا یعنی اتنے ان کی اپنی نسبتیں ہیں کہ وہ خود اتنے بڑے مقام کے مالک ہیں تو اس دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے جو جانور تھا گھوڑا تھا اس دودھ کی نغام کو مدد سے غلام ہوتے تھے یا خادم ہوتے تھے وہ گھوڑے کو پکڑ کر کے چلتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے گھوڑے کی نغام کو پکڑ کر کے چلنے لگے تو ان نے عرض کیا کیونکہ مبارک ان سے عمر میں بھی بڑھتے اور علمی ان کا مقام حضور کے ساتھ اب دس پر یہ ساری چیزیں مارک کر رہو تو حضرت حسین نے بھی کہا آپ یہ کیا کر نینی کہا ہیں کہ یہ میری سعادت ہوگی کہ میں آپ کی سوالی کی نغام کو تھانکے چند قدم چلو یعنی اتنے بڑے بڑے حضرت عبداللہ بن عبر خود بہت بہت بڑے صحابی Today ننہ действительно صحابہ میں اور سب سے زیادہ حدیثы نقل کرنے میں امت تقدین پہنچانے میں ابو حرہرہ کا کردار ہے ان کا نام ہے ایک دفعہ حضرت حسین اور حضرت ابو ریلہ دو جنادے میں شریف تھے جنادے سے واپسی پہ حضرت دھوکا موتا بکت تھا گرمی کا موسم تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گرمی لگی تو آپ جو ہے تھوڑے در آرام کے لیے ایک درست کے سائے میں بیٹھ گئے تو غیران جو ابو ریلہ نے دیکھا حضرت حسین بیٹھے ہوئے تو آپ نے ابو ریلہ نے چادر بہن رکھی تھی وہ چادر اتار کر کے سیدنا حضرت حسین کے پاؤں پہ جو مٹی لگی تھی وہ چادر اپنی چادر سے مٹی حساب کرنے تھے حضرت حسین نے کہا حضرت آپ یہ کیا وہ تو ان کے بھارت کے برابط میں تھے کہا آپ یہ کیا کریں کہا تم چھوڑ دو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اگر دوگوں کو کہا تم نے وہ سنا ہوتا تو اس سے بھی زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں یعنی صحابہ اکرام ان کا اتنا زیادہ احترام کرتے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بسمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پرل میں آج کروں کہ تھوڑے سی پیرل میں اور ایک دیس سے پچیس نیٹ میں حضرت حسین کی صیرت کو اور آپ کے مقام کو اور آپ کے فضائل کو بیان کرنا بارا مشکل ہے اور اس کے لئے آپ میں ایک بہت بڑا بیسن کہ اصل میں وہ حضور کا مصد ہے سخابت اجوال ناس سب سے زیادہ حضور صفیق ہے اور جتنا حضور کے ساتھ پھر تعلق کرو گتا اتنا ہی یہ وصف ان میں اتنا منتقل ہوا چونکہ حضرت حسن حسین انہوں کے تربیر کی آفتہ تھے حضرت علی کے اس میں تھے تو یہ سخابت کے وصف ان دونوں بھائیوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوئے تھا اور ان کی سخابت پر غربانے تفصیلی واقعات دیکھئے ہیں تو ہی کہ ایک بڑی اممہ سے وہ بہمان ہوئے حضرت حسن حضرت حسین راستے میں چلتے ہوئے حج پہ جا رہے تھے اور جو ہے ان کو نہیں پتا تھا بڑی اممہ کو یہ کون ہے تو انہوں نے کہا اممہ جان ہماری آپ کھوڑی مہمان نوالی کرتے ہیں کھانے کے ضرورت ہیں تو بڑی اممہ نے کہا کہ جلو ٹھیک ہے عرب کا دستور کا مہمان نوالی کرتے تھے کوئی بھی آ جاتا تو بڑی اممہ نے اپنی بکنی زباقی پکا کرتے کھڑائی تو کہنے لگے دونوں اگرات اممہ کبھی مدینے آنا ہو تو ہم مدینہ کے لیے ایشی ہیں آ جانا ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا بدلہ دیں گے اتفاق کے حادثات زمانہ کہیں اتفاق کہیں بڑی اممہ غریب ہوگی اس کی علاقے میں قاد پڑا کچھ عرصے بعد وہ مدینہ آئی تو یاد آیا کہ دو نوجوان آئے تھے مہمان بنے تھے اور کہہ کے گئے تھے کہ اگر کبھی موقع ملے مدینے آنا ہم تمہارا بدلہ دیں گے جلو آئے مجھے ضرورت ہے پھوچھ لو تو جب بتا کیا بتایا گیا ان کا گھر یہ ہے اور وہ تو حضرت حسن حسین نے ان کو بتایا گیا تو حضرت حسن کے بعد جب گئی حضرت حسن نے مجھے اممہ کو دیکھتے پرچانا اور ان کو بٹھایا احترام کیا اور پھر ان کو ایک بکری دیبا کی دن ان کو ایک ہزار بکری عطا فرمائی اور ایک ہزار دینار اشرفی سونے کا سکتہ ہوتا ہے وہ عطا فرمائی اور پھر خادم کو کہا جاؤ اس کو میرے بھائی حسین کے پاس پھر لے جاؤ چنانچہ حضرت حسین کے پاس بڑی اممہ پہنچی ان کو جب بتایا گیا کہ حضرت حسن نے یہ معاملہ فرمائی تو وہ بھی بارن حسین بھی حسن کے بھائی تھے تو وہ بھی ملکل ایک ہزار بکریوں اور ایک ہزار دینار انہوں نے بھی اس بڑی اممہ کی خدمت میں پیش کر یہ دیکھیں اتنی ہیں ایک اور دفعہ اب نواز پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک سائل تھی ایک مانگنے والے کی ضرورت والے کی آواز کانوں میں پڑی وہ کچھ مانگ رہا تھا نواز بوراً ختم کی اپنے غلام کو بلایا کمبر اس کا نام تھا فرمایا کہ اس کو بلا کرنا ہو وہ بلا کرنا ہے اور کہا جو مال ابھی میں نے جمعہ دیا تھا اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے وہ لے آوے جوہ جو دو سو گرم لے کر کے آیا سارا کا سارا عوضی کو دے دیا اور پچیس حج پیدل فرمائے حالانکہ سواریوں کے کم ہی نہیں تھی اس وقت دنیا سے اچھی سے اچھی اندر سے اندر آلہ سے آلہ سواری آپ کو دستیاب تھی لیکن اللہ کے گھر کے لیے اور اللہ کے رستے میں چلنے کے لیے آپ پیدل چلتے ہیں پچیس حج آپ نے پیدل فرمائے اور جو حج میں پہنچیں تو عبداللہ عمر بن آس بہت بڑے صحابی ہیں جنرل صحابی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے سائے میں جب عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا ہوں تو کھڑے ہو گئے اور کہا اس وقت روح زنین پر اللہ کو اس سے زیادہ اور کوئی محبوب شخص دے تو ورہا ان کے بہت بڑے مقام ہیں پرتبہ ہے ان کا فضیلت ہے ان کی مالوں کی قربانیاں بھی ہیں اپنے والے میرا اعجادہ تھا کہ تھوڑا سا ان کا شہادت کا واقعہ بیان کرو لیکن برل ہمارا وقت ختم ہونے والے دوسرے پیرمنٹ رہتے ہیں پر ویسے میں ان کی شہادت پہ اور واقعہ کربانا پہ ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہوں اس مسجد میں چار جمعہ پورا مہینہ میں نے واقعہ کربانا پوری تحصیل کے ساتھ بیان کیا تھا اور اس میں جو صحیح باتیں تھی وہ بھی بیان کی تھی اور اس میں جو من گھلت لوگوں نے بڑھا چڑھا کر کے اضافے اور مبالغہ تھے وہ بھی میں نے آپ کو اور انشاءاللہ دلی کی بات پھر بیان کریں گے برہا آپ نے آپ کی یہ بہت بڑی کہ آپ نے خاطر کے سامنے جو ہے جھکنا اس سے دبنا دوارہ نہیں کیا اور اپنے جو ہے نالا کی اس کے مطابق جیسے کہ اللہ کے نبی نے فروا دیا تھا کہ یہ شہید ہوگی اپنے دین حق کی خاطر مہین اور اس وقت آواز بلند فروائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مقامیں جو ہے کربلا میں وہاں شادت سے اثر فراد ہوئے اور جو ہے اس میں اثر وقصد پیغام جو ہے کربلا کہوں سمجھے وہ یہ ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے حق کو نہیں چھوڑنا لوگوں کو نہیں دیکھنا حکومت کیا اس کو نہیں دیکھنا حق انشاءاللہ اس کا بول بالا ہوتا ہے حق بلند ہو کے رہتا ہے دیکھیں یدید نے اس وقت کیا یدید کو لوگوں نے جن لوگوں نے بھی کیا ماں اس کی تحصیل میں نہیں جانا چاہتا آج ان کا نام دینے والا کوئی نہیں ہے ان کو ماننے والا کوئی نہیں ہے ان کی عقیدت کا دم بھگنے والا کوئی نہیں ہے اور آج سارے دنیا حسین حسین کر رہی ہے اور حسین کی طرح اپنی نسبت کرنے کو سعادت اور مجھے بھی ثواب اور اپنی کامیابی کے لیے جو ہے ایک ذریعہ سمجھ رہی ہے تو اگر وہ بھی وقتی طور پر دم جاتے ہیں جن جاتے ہیں تو شاید آج بھی ان کا نام نہ ہوتا لیکن بھاراں تو اس کو یاد رکھیں دو قسم کے لوگ مجرم ہیں ایک کے وہ مجرم ہیں جن نے بڑا راس آپ کو شہید کیا آپ سے جنگ کی آپ سے لڑے وہ تو مجرم ہیں ان کو ہر کوئی مجرم کہتا بھی ہے اور ہم نے ان کو مجرم سمجھتے ہیں گناہدار سمجھتے ہیں باپی سمجھتے ہیں کوئی ایک الگ موضوع وہ تریش دے اس نے کوئی اقتلاف نہیں ہے دوسرے وہ مجرم جن کو لوگ مجرم نہیں سمجھتے اور وہ بڑے خیرخار بڑے پھرتے ہیں وہ وہ لوگ جو بزار حضرت حسین کے ساتھ تھے جو حضرت حسین کی محبت کا دم بھرتے تھے جو حضرت حسین کو بلانے والے تھے جو میدان کربلہ کا یہ مارکہ پیش کرانے والے تھے جن نے یہ میدان سجوایا حضرت حسین کو بلانایا یاد رکھیں یہ کوفہ کے لوگ جو اپنے آپ کو محبت محبت آل بیت کہتے تھے اور اپنے آپ کو حضرت حسین کا محبت کہتے تھے یہ لوگ یاد رکھیں بریو ثبت نہیں ہیں ان کے قتل میں یہ برابر کے شریک ہے یہ معاف کرنے لگوں چھتیس ہرار خط لکھا ان لوگوں نے چھتیس ہرار خط حضرت حسین کے پاس پوری بوری خطوں کی بھری ہوگی تھی پوری بوری پھر جب آپ نے کربلا کی میدان میں ان کوفی سرداروں کے نام لینے کے کہا خونا یہ تمہارا خط نہیں خونا یہ تمہارا خط نہیں اور این موقع پہ جو لوگ چھوڑ گئے حضرت حسین کو کچھ لوگ ایسے تھے جو پیسوں کی خاطر چھوڑ گیا عوضوں کی خاطر چھوڑ گیا کچھ دواوں میں آ کر چھوڑ گیا اور کچھ ڈالچ میں آ کر کے این موقع میں چھوڑ گیا اور حضرت حسین نے اپنے کربلا کے گھنپے میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی میں ہمیں ہمارے اپنے لوگوں نے رسوہ کر دیا ہمیں اپنے لوگوں نے مروا دیا یاد رکھے ہیں کہ وہ لوگ ساتھ ہوتے تو شاید یہ جو عظیم سانے ہاں پیشا ہے یہ کربلا میں جو کچھ ہوا ویسے اللہ کی اپنے تقدیریں جو ہونا وہ ہو کے رہتا ہے لیکن اسواق کے درجے میں یہ نہ ہوتا اگر وہ لوگ جو حضرت حسین کی محبت کے دم بڑھنے والے تھے اپنے آپ کو محبت حسین کہنے والے تھے اگر وہ ساتھ دیتے تو یہ نہ ہوتا اور یاد رکھے ہیں وہ بھی مرابر کے مجرم وہ بھی قتل حسین میں شریک ہے وہ اس سے بہنے نہیں ہو سکتے آج جو وہ اس سے لوگ ایسے ہیں آج ایک آخری نصیت جدہ تو حسین کو جب یہ یقین ہو گیا تھا کہ میری شہادت ہونی ہے تو اس میں جو آپ نے نصیتیں فرمائی تھی اس میں ایک بڑی نصیت آپ نے اپنی نمشیرہ اپنی بہن سیدہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی اور وہ کتابوں میں موجود ہیں آج بھی ہر بار نفت برنفت لکھی ہوئے اس میں اور لمبی باتیں تھی اس میں ایک بڑی بات یہ بھی تھی کہ فرمائیں میری بہن مجھے پتہ ہے کہ لوگ مجھے شہید کریں گے لہذا میرے بننے کے بعد میری شہادت کے بعد تم نے رونا پیوٹنا نہیں ہے چیخنا چلانا نہیں ہے آہوزاری نہیں کرنی اپنے گریوان نہیں کھاڑنے اپنے کپڑے نہیں چیرنے اپنے لساروں کو نہیں پیوٹنا یہ نہیں کرنا اگر تم واقعی میری بہن ہو اور علی کا خون ہو تو تم یہ نہیں کرو گی یہ حضرت حسین کی وہ نصیت تھی جو آپ نے اپنی بہن کو کی اور وہ بھی حسین کی بہن تھی علی کا خونتہ ان نے پورے سبر سے کام لیا اور پورے ایمانی اس کا ثبوت لیا حیاء کا نہ اپنے کپڑے بھاڑے نہ گریوان چاک کیے نہ اپنے موں کو بیٹا میں سیند پر کچھ بارا اور سبر کا جو ہے نشان بن کر کے انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت کو قبول کیا یادہ حسین کی شہادت کا آخری پیغام یہی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونے چاہئے اللہ یا حسین کے کہنے پہ نہیں جاننا بلکہ ان کی خلاف بردی کر رہے ہیں یہ چند دیکھ پاروزات میں نے لشکی اللہ تعالیٰ کو دعا